اسلام علیکم ناظرین و سامائین ہورسکوپ فار 25 نومبر بورج حمل عدالتی کاموں کے لیے تھانا کچہری اور کسی لڑائی جھگڑا کے لیے آج کا دن بہترنا ہے کارباری لوگ مزدور، ٹھیکے دار زور آور کام، مشینری کا کام کرتے وقت محتاط رہے بچوں کو ماننا اور گھر میں جھگڑا کرنا بھی منع ہے زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے نماز جمع پڑھے اور کم از کم تین دفعہ نماز جمع کے بعد سورہ جمع پڑھے اور ذکرِ الٰہی میں دن گزارے شام کو سہرت فری کرے اور کسی کو اللہ کے نام پر کھانا کھلائیں آپ کو اس کا عجیر عظیم ضرور ہوگا چلتے پھرتے موٹسیگل چلاتے کار چلاتے وقت سفر کرتے وقت صدقہ دیں زمین جائدات کا اشتکاری کا کام کرنے والے ذرائی عدویات صبح معافظہ ملے گا انشاءاللہ یہ بات سب لوگوں کے لئے ہے بورجے سور کسی سے کاروبار کے متعلق مشورہ کرنا جمع پڑھنا ذکرِ الٰہی کرنا بہتر ہوگا درانے کام یا کاروبار نہایت تحمل مزاجی اور بردباری سے کام کرنا پڑے گا مطاعت رہیں والی لیندین میں دھوکہ ہو سکتا ہے لارٹری وغیرہ یا کسی انامی اسکیم میں حصہ نہ لیں حوصلہ رکھیں اللہ پاک کی مدد سے کچھ کاموں میں کامیابی ممکن ہو سکے گی بورجے جوزہ براستی یا عدالتی پنچائدی کام نہ کریں روزمرہ کے کاموں کاروبار پر توجہ رکھیں اور لیندین بھی احتیاط سے کریں ان کے دن کی پوزیشن کمزور ہے کسی بھی کامیں باروقت فیصلہ کریں غیر ضروری کاروبار سرگرمیاں موطل کر دیں اور زیادہ تر وقت گھر میں گزاریں تو بہتر ہے نماز پڑھیں اور مراقبہ کریں کسی کام تیزی نہ کریں بورجے سرطان انفرمیشن ٹکنالوجی اور رہانی علوم میں ترقی ملے گی دوستوں عزیزوں اور گھر والوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھیں جھگڑوں میں نہ پڑھیں قریبی بیمار لوگوں کی تیمارداری کریں کسی بھی کام کرنے کے لیے اپنی سوچ کو مصبت رکھیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں بورجے اثر اس میں انشاءاللہ کامیابیہ متوقع ہیں آج اور کل لمبے سفر بننا جائیں اور نزدیکی سفر میں بھی دورانے ڈرائیونگ محتاط رہیں گاڑی کو چیک کر لیں چونکہ آپ کے مالی معاملات کنٹرول کرنے والے ستارے کی رفتار تیز ہے اس لیے اگر آپ اس کی رفتار سے نہ چلیں تو وہ آپ کے کام بننے نہیں دیتا جس سے آپ کو مایوسی ہوتی ہے اگر آپ اپنے مالی معاملات اس ماہ کی تاریخ کو انجام دیں گے تو بہتر نتائج ملیں گے انشاءاللہ یا اللہ یا رحمانو دو سو اٹھانوے بار پڑھیں برج سملہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی کارباری مسائل ہیں ان سے آج حساب کتاب کرنا بہتر نہ ہوگا اپنے روز مرہ کے کاموں کو ہی انجام دیں تو بہتر ہے کوئی سخارہ یا مراقبہ بھی کریں اور اپنے کام میں برکت کی دعا کریں اور ہو سکے تو زیادہ تر وقت گھر پر گزاریں کسی سے معاہدہ اور لیندین سوچ کر کریں آنے والے دن بہتری لائیں گے انشاءاللہ برج مزان کوئی جلد بازی نہ کریں جو بھی کام کرنا ہے آرام سے سوچ سمجھ کر کریں گفتگو کرتے ہوئے محتاط انداز اپنائیں اور گاڑی چلاتے وقت بھی احتیاط رکھیں عام اور تجارتی کاموں میں بھی زیادہ سرمایہ کاری نہ کریں اس کے علاوہ دوسروں سے اپنے تعلقات بنانے اور معاملات تیکننے میں بھی محتاط رہیں برج اکرب رشتہ داروں سے ملنا کسی پارٹی میں جانا پڑے تو صدقہ ضرور دیں آپ کے کچھ فیصلے باروقت نہ ہوں گے جس سے مالی پرابلم ڈسٹرب ہو سکتی ہے اپنے آپ کو بہتر کاموں کی طرف لے جائیں یہی آپ کے لئے بہتر ہوگا آج دن کا زیادہ تر حصہ آرام میں گزاریں صرف ان لوگوں سے ملیں جن پر کارواری اعتماد ہے برج اکوس اگر کسی سے آج رکم گلین دین ہے تو وہ بھی آپ کو چکر دینے کی کوشش کرے گا پھر بھی آپ اپنا کام مکمل یکسوئی کے ساتھ کریں امید ہے کچھ کاموں میں رہنمائی ملے گی برج اکردی روزمرہ کے کام زراعت کاشتکاری انڈسٹریز کے کام بہتر رہیں گے گھر میں ماحول کو پرسکون رکھیں کسی سے تلخی نہ کریں برج دل کوئی بھی کام کرنا ہے دانش مندی سے کریں کچھ کاموں میں اللہ پاک کا ثانیہ پیدا فرمائیں گے آج بچوں کے معاملات کو غور سے دیکھیں آپ خود اور بچے کسی ایسے کھیل کود میں حصانہ لیں جس میں چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو کچھ معاملات میں گڑبر نظر آ رہی ہے اس لئے کارواری حضرات بھی آج زیادہ سرمایہ کری نہ کریں روزمرہ کے کام نارول ہوں گے برجہ دوستوں سے مشورہ کرنا بہتر ہوگا مگر کسی بھی پروگرام میں شرکت کرتے وقت محتاط رہیں تلخی نہ کریں جن کے اثرات کچھ نہس بھی ہیں آج ذہنی ٹینشن ہو سکتی ہے اہم معاملات کو حل کر لیں یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا مگر مالی لیندین میں کسی بڑی رقم کی ادائیگی نہ کریں کاموں کو سوچ کر کریں گیس اور بجلی کا کام کرنے والے پوری توجہ سے کام کریں لڑکیاں کی جن میں کام کرتے وقت احتیاط رکھیں شکریہ اللہ حافظ